موسیقی کیسے آپ ہم یہ mods کر سکتے کیسے ہم لگ forge install کر سکتے کیسے optifine ڈال سکتے تو optifine کو ویڈیو دوسرا رہے گا تو آج کے اس میں میں دکھاؤں گا کی آج forge کو کیسے install کرتے اور mods اس میں کیسے ڈالتے تو پہلی بات آپ کو اپنا یا pc تو on رہنا ہے وہ تو important thing ہے اور اس کی بار آپ جائیے اپنے browser میں جو بھی browser ہے اس میں جائیے اور وہاں پہ بس type کرنا ہے آپ کو forge کر کے اگر آپ کو یہ مل رہا نہیں ہے تو میں اس کا links یہ سب جو بھی آپ کو میں browser میں دکھا رہا ہوں وہ سبھی کا link میں آپ کو دے دوں گا دوستو تو اس کے بعد آپ کو صرف اپنے starting میں جو minecraft forge کر کے دکھا رہا ہے اس کو دبانا ہے دوستو اس کے بعد دبانے کے بعد یہاں پہ automatically آپ کو یہ page open ہو جائے گا تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہو 1.13.2 ہے اور 1.12.2 ہے تو میں آج آپ کو 1.12.2 کیسے انسٹرل کرتے ہیں دکھاؤں گا میرے کو پتا ہے 1.13.2 ہے پھر بھی میں نے 1.12.2 کیوں انسٹرل کیا ہے بہت confusing ہے 1.1.1.1 بول رہا ہوں میں اتنا پتا ہے میرے کو پھر بھی دوستو سنیے کیونکہ 1.13.2 میں ابھی تک کچھ بھی mods نہیں آئے ہیں ابھی تک اس میں forge اتنا اچھے سے ان لوگوں نے develop نہ ہی کیا ہے سو یا تو آپ یہاں left side میں دیکھ سکتا 1.12 میں جائیے اور اس میں 0.2 version جو ہے latest والا اس کو select کر دیجئے اوہ سوری میں نے پورا page کو select کر دیا تو سب کچھ open ہو رہا ہوگا یہاں پر تو یا تو 1.12.2 open ہونے کے بعد آپ کو کچھ ایسا دیکھے گا سوری میں نے سب کچھ select کر دیا تھا تو سب کچھ open ہو رہے ہیں یہاں پر سو یا یہاں open ہونے کے بعد یہاں پر ایسے دو دکھائیں گے آپ کو folders یا پھر selections بول سکتا آپ تو اس میں بولے گا download latest اور download recommended تو میں بھی recommend کرتا ہوں کہ یہ recommended والا جو ہے یہ والا تو اس کو download کر دیجئے بس آپ کو کرنا ہے کہ windows installer کر کے دکھا رہا ہے آپ کو بس اس کے اوپر دبا دیجئے اور دبانے کے بعد آپ کو یہ folder open ہوگا یہ site جو ہے یہاں سے آپ server بھی host کر چاہیے تو free servers وہ سب آپ کو بعد میں دوسرے کچھ tutorial اگر آپ چاہیے تو وہ سب دکھا دوں گا آپ کو تو بس یہاں پر skip دبا دیجئے skip دبانے کے بعد آپ پر آپ کس کھا پر install کرنا پوچھے گا میں نے already folder download کی اور install کر دیا تو میں پھر نہیں کروں گا اس کے دیا تھا forge تھوڑا time لگتا open ہو میں آپ کو normal open کر دکھاتا ہوں یہاں پہ forge بھی start ہو گیا تو یہ normal میں open کر رہا ہوں بیچ میں ایک یا دو سیکنڈ کے لئے بلیک سکرین ہو سکتا ہے تو یا جیسے کہ دیکھ سکتا ابھی بیک سکرین ہو گیا تھا آپ کو ایسے ایک بار open کر نا اس میں آپ کو کچھ بھی نہیں کر نا ڈیریک ٹویٹ گیم کر دیجئے یہ کیوں کیا ہم لوگ نے یہ step مطلب یہ پی مائن کر چال رہا ہے اور انسٹال کر کے بس اس کے بعد آپ کو یہ فرش فل option ہے انسٹال client کر کے جو رومنگ اور مائن گراف ہے کی نہیں یہ پہ بس وہاں پہ رہنا چاہیے وہی تو بس آپ کو OK دبا دینا میں اب OK نہیں دبا رہا کیونکہ میرا فورج already انسٹال ہے تو انسٹال ہو جانے کے باد آپ کو پھر ایک بار game رن کر نا اور اس بار آپ کو فورج سے launch کرنا پہلی بار آپ نے normal رن کیا تھا اس بار آپ کو فورج سے کرنا تو اس کے لئے آپ کو یہ selection جو باز میں آرو ہے اس میں جانے سا آپ کچھ بھی چاہیے تو یہاں پہ جو version میں اس میں selection version میں جائیے اور scroll down کریے پورے نیچے تک جانے کے بعد یہاں پہ آپ کو دکھے گا فورج 1.12.2 یاد رکھئے آگیا آپ نے جو install کیا وہ ہی دکھانا چاہیے اور کچھ version نہیں دکھانا چاہیے اب سیلٹ کریے اور سیو کر دی میرا آلیڈی دکھا رہا ہے تو میں آب پھر نہیں کرنے والا کیونکہ بہت زیادہ ہو جاتے سیلکشن ریٹس تو اس کے بعد آپ کو یہاں سے فورج کر کے سیلٹ کر دینا چاہیے تو فورج آپ کو اگر اپنے name چینج کیا تو کچھ اور سکرین آجانا چاہیے آپ کو یہ جو لوڈنگ سکرین میرے کو تھوڑا ٹائم لگے گا آپ کو اتنا ٹائم لگے گا کیونکہ آپ نے ابھی تک کچھ بھی آم انشترال نہیں کیا موٹس میں نے 17 17 موٹس میرے انشتر کیا تو تھوڑا میرا تھوڑا دیل لگے گا آپ کو اوپن ہو گیا فورج 1.12.2 آپ دیکھ سکتو minecraft version 1.12.2 ہے اور پاور بائی فورج کر کے یہاں پہ دکھانا چاہیے third line left bottom میں تو yes اس کے بعد یہاں پہ آپ دیکھ سکتو آپ کو ایک folder آ جائے گا او option میں جانے سے آپ نے جو بھی موٹس دیکھا دے گا یا پھر دوا کیا آپ config کر سکتا یا فر disable بھی کر سکتا آپ صحیح ہے تو تو آپ کو mods کیسے کرتے ہیں اب دکھاتا ہوں میں تو یہ میں نے game آپ کو کیوں launch کرنے کے لئے بولا ہے میں دکھاتا ہوں ایک ہی سیکنڈ میں کیونکی کبھی کبھی بورڈ میں ایک ساتھ دبانے کے بعد ایسے run کا open ہو جانا چاہیے open ہونے کے بعد یہ آپ دبانا ہے % app data % اگر آپ کو یہ دبایا میں آپ کو پتا نہیں چلا ہے تو میں اپنی description میں ڈال دوں گا جیسے میں بولا تھا سارے کے سارے links جو ہے ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا میں سو یا اس کے بعد اوکے دبانے کے بعد آپ کو ایسا کچھ folder open ہوگا یہاں پہ دیکھ سکتو app data roaming سکتو میں آپ minecraft کر کے رہے گا minecraft folder open کر اور یہاں پہ آپ کو موڈز کر کے folder create ہو جانا چاہیے اس میں آپ کو کچھ کچھ پھول یہ سب folder کھالی رہے گا یہ سب میں نے انسٹلل کیا ہے 14 mods تو یا اس کے بعد آپ کو کچھ کرنا ہے میں ایک link دوں گا آپ کو دکھاؤں گا کیسے ڈاؤن لوڈ کرتے میں پہلے اس میں سے ایک mod نکال کے یہاں لگ دیا میں نے اپنے desktop پہ اب وہاں پہ یہ mod نہیں ہے یہ زیروز کا سو یا تو اس کے بعد آپ کھ بس mod ڈاؤن لوڈ کرنا ہے ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد اس کو بس کافی کر کے اپنے یہ mods کا جو فولڈر ہے پرسن ڈیٹا پرسن دبا کے یہاں پہ آکے بس اس کو کافی پیش کر دینا اس کے بعد کلوز کر دینا آپ کو یہ یاد رکھنا پڑے گا کہ یہ ٹائم میں آپ کو game background میں run نہیں ہو چاہیے اور میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ mods کیسے download کیا جاتا ہے اس سائٹ کبھی میں لنک آپ کو ڈسکرپشن میں دے دونگا دوست تو یا یہاں پہ جا کے آپ search کر سکتو tools ہے یہ tools یا پھر biomes ہے یہ to biomes سرچ کر سکتو اور پہلے اپنا game version select 1.12.2 کر کے اس کے بعد اس کے حضاب سے وہ دکھائے گا اگر نہیں دکھا رہا بھی یہ تو آپ کو دکھاتا ہوں کہ وہ version کیسے download کرتے تو یہ پہ دیکھ سکتو iron chest یہ چیزل کا ہے اور iron chest ہے اس میں کسی کو کرتا چیزل جو نے already download کیا ہے تو اس کا دکھاتا ہوں میں آپ کو چیزل ڈبائی ہے اس کے بعد یہ پہ آپ دیکھ سکتو download latest file کر کر رہے گا اس کو select نہیں کر یہ all right مت کر اس کو کیونک بتا نہیں سکتے کون سا version of file download کر دے اس کے بعد یہ پہ دیکھ سکتو file کر دبا دی اس میں جانے کے بعد آپ کو یہ game version کر کے دکھائے گا game version دیکھ لیجے 1.12.2 ہے کی نہیں یا پھر آپ 1.10.1 1.10.2 اپ اگر download کیا ہے تو وہ کر لیجے میں 1.12.2 کیا ہے تو اس کو کر داؤن لوڈ دیکھ سکتے یہ پہ download کا ایک symbol ہے وہ دبا دیجے دوستو دبا دینے کے بعد آپ کو direct folder open ہو جائے گا میں نے already download کیا تو میں نہیں کروں گا اس کے بعد آپ کو یہ کرنا ہے کہ اپنے download download کیا ہے اس کو اپنے mod folder جو app percent data میں ہے percent app data percent میں ہے اس میں جائیے اس میں جانے کے بعد mods folder اس کو copy paste دیجئے میرا already یہاں پہ install دے تو میں اس کو replace نہیں کرنے والا ہوں تو بس ہو گیا آپ کا mod بھی install ہو گیا اس کے بعد game کچھ کو خود ریسرچ کرنا ہے اس کے اوپر تو یہاں دوستو آپ پسند آئی ہوگا کرکی سوچ رہا ہوں یہ چھوٹا سا چھوٹا سا ویڈیو ٹوٹوریل اور ہاں دوستو اگر پسند آئی تو لائک دبا دیجئے اور سبسکرائب کرنا بولنا مت میں ہو آپ کا راوان ابھی یہ